السلام علیکم سب کو حجرہ اسود بلیک سٹون آنکھوں کے ساتھ سبان کے ساتھ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے آگئی ہوں ایکسپوز کرنے کے لیے جھوٹوں کو منافق کو لانتیوں کو جہنمیوں کو خوارجیوں کو جی ہاں یہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے سالم شیخ کہتا ہے کہ میرے پاس گفٹ آگیا ہے اب مجھے کوئی روک کے دکھائے یہ ٹائٹل ویڈیو کا آپ کے سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ان کو میوزیک کو مکس کرنے کی ڈیوائس ہے انسٹرومنٹ ہے اور ساتھ اس نے کتے کی ایموجی لگائی ہوئی ہے کہ اب جو کوئی مجھے روکے گا ان کاموں سے اس کا یہ جو کتے کی شکل اس نے دکھائی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کا وہ حال کروں گا اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے حضور کو حضرت محمد کو ان کے فرمان کو اس نے اس میں دس سو مرتبہ گالیاں نکالی ہیں اور توہین کی ہے کیسے اور کس کے کہنے پہ یہ بھی آگے دیکھ لیتے ہیں جی یہ اس نے سالم شیخ نے لانت اللہ ممتاز جس کا تلق لہور سے ہے وہ بھی خوارجی ہے اور عثمان شماؤن جس کا تلق میر پورخواس ازاد کشمیر سے ہے وہ بھی خوارجی ہے اور سالم شیخ کا تلق پیشاور سے ہے ان سب خوارجیوں نے مل کے پاکستان کو گھیل لیا ہے منافقوں کا ڈا بنانے کے لیے اور ان دونوں کو انعام اللہ ممتاز کو اور سالم شیخ کو سپورٹ کون کرتا ہے عثمان شماؤن تو ساری کے ساری ذمہ داری جتنا شیطانی کام ہو رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری عثمان شماؤن پہ ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ حضور کو کیسے اس نے گالیاں دیئی ہیں اپنی ویڈیو میں اور کیسے گستاخیاں کی ہیں آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ اس نے میوزیکل انسٹرمنٹ خرید دیئے ہیں اور یہ کہتا ہے میں گاؤں گا اور بجاؤں گا ان کو اب مجھے کوئی جو روکے گا وہ کتا ہوگا اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضور کا اس بارے میں کیا فرمان ہے یہ حدیث آپ کے سامنے ہیں بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی حضور نے کہا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ میرے امت میں سے لوگ میوزیکل انسٹرمنٹ لیں گے اور ان پہ گانا اور بجانا شروع کریں گے جو کہ میں نے منع کیا ہوا ہے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ حدیث آ جاتی ہے آپ کے سامنے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا میری امت پہ یعنی یہ عذاب لے کے آیا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے توفہ گفٹ یہ عذاب لے کے آیا ہے مسلمانوں کے لیے اور حضور کے فرمان کی توہین کے لیے حضور کی غستاخی کرتے ہوگے آگے چلتے ہیں اگلے حکوم میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بجانا اور یہ گانا اور یہ انسٹرومنٹ بجانا میری طرف سے حرام قرار ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالم شیخ حرامی ہو گیا ہے اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اگلی حدیث میں اگلی حدیث میں جو یہ میوزک انسٹرومنٹ بجا رہا ہے اور جو سن رہا ہے ان دونوں کو حضور نے منافق اور دو غلے دو غلے اور منافق کا ہے اگلی حدیث میں چلتے ہیں اگلی حدیث میں حضور نے کہا ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹ بجائیں گے یہ شیطانی ہے اور جو سنیں گے وہ بھی شیطانی ہیں یہ پڑے شوق سے ٹرانسلیشن اس کی کرائیں یہ آپ سب مولوی جانتے ہیں سارے مسلمان جانتے ہیں اس کو کسی نے کمنٹ پیج پہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس نے کہا ہے لوگ ساری دنیا میں بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں واہ کیا لاجک ہے کوئی دنیا میں غلط کام کر رہا ہے تو میں بھی غلط کر رہا ہوں کیا لاجک ہے کوئی دنیا میں شیطانی کام کر رہا ہے تو میں بھی شیطانی کام کروں گا واہ کوئی دنیا میں حضور کی انسٹ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا واہ کیا لاجک ہے اس کا اگلی حدیث کے مطابق جی یہ برائی ہے برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لانتی کام ہے ایسے لوگوں پہ اللہ کی لانت ہوگی اب اگلی حدیث پہ چلتے ہیں اگلی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ بجائیں گے اور گائیں گے ان کا تلق شیطان سے ہے اور یہ شیطانی ہے یہ پھر شیطانی کام کرنے کی طرف آ گیا ہے اور آگے دیکھ لیتے ہیں اسی میں حضور نے یہ 37 نمبر بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو جاننے کے لیے 36 نمبر میں حدیث نمبر 36 یہ 40 تقریباً 40 کے قریب حکم ہے حضور کے اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے یہ لانتیوں کا کام ہے یہ عذاب کا باعث بنے گا یہ شیطانی کام ہے یہ برائیوں کی جڑا یہ منافقوں کا کام ہے یہ دوگلے پن کا کام ہے اور یہ اب یہاں پہ 36 حدیث نمبر جو ہے اس کے مطابق حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان میوزیکل انسٹرومنٹس کو تباہ کروں توڑ دوں حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو تباہ کر دوں اور اس لیے مجھے سینڈ می ایز ای مرسی مجھے رحمت بنا کے بیچا گیا ہے کہ میں ان میوزیکل انسٹرومنٹس کو تباہ کر دوں اب یہ میوزیکل انسٹرومنٹس گھر میں لے کے آیا ہے اور بڑی حکارت کے ساتھ اس نے گالیاں دی ہیں جو مجھے روکے گا اس کو اور بڑے ہی آکڑ کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ بڑے مہنگے داموں خرید دی ہیں اب یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے اس نے کتنی مرتبہ اپنی اس ویڈیو میں جو اس کو اس کام سے روکے گا اس کو گالیاں دی ہیں یہ ساری کے ساری گالیاں اور غستاخیاں حضور کو جاتی ہیں اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بولتا ہے اور ساتھ کتے کی اموجی لگا کے دکھا رہا ہے کہ اب مجھے کوئی روکے گا وہ یہ ہوگا اب آپ خود سمجھ لیں گے یہ کس کو کہہ رہا ہے اور کس کے فرمان کو جو ہے وہ کتے کی فرمان کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے زیادتی ہے غستاخی ہے غستاخی رسول ہو گیا غستاخی نبی ہو گیا خارجی ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا یہی پہچان ہوتی ہے غستاخی رسولوں کی خارجی ہو جانے کی اب اس کے لیے یا تو یہ جو آکڑ کرتا ہے نا یہ روپے پیسے کی اس کا جواب میں اپنی اگلی علاق ویڈیو میں دوں گا یہاں بی بھی میں دے سکتا ہوں یہاں بی بھی میں دے سکتا ہوں بڑی آکڑسس نے کہا ہے کہ اتنے اتنے پیزوں کا کوئی خرید نہیں سکتا میوزیکل انسٹرومنٹ اور تم جہنم خرید کے گھر میں لے کے آئے ہو لانت کو خرید کے لے کے آئے ہو اور اس پہ آکڑ رہے ہو اور اس سے اچھا اپنی ماں کو ٹٹی خانہ بنا دتے جو کھیتوں میں جا کے ٹٹی کرتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس سے اچھا تو کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ماں جو جا کے کھیتوں میں میدانوں میں ٹٹی کرتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو ایک ٹٹی خانہ بنا دیتے ان کو جہنم کے سمان کو خریدنے کی بجائے یہ غستاخ ہو گیا ہے غستاخ ہے رسول اللہ خوارجی ہے اور میرا تمہیں سالم شیخ مشورہ ہے کہ ببتسمہ لے لو اور دوسروں کو بھی کہو خارجی تو تم ہوگے اسلام سے خارج تم ہوگے ہو